آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ بیروزگاری سے جڑا ہوا ہے اور بیروزگاری سے اس لئے جڑا ہوا ہے چونکہ دیش کے گرہ منتری امید شاہ کی طرف سے ایک وعدہ کیا گیا پونڈوچیری کے لوگوں سے پونڈوچیری کے اندر امید شاہ کی ایک جن سبا تھی چناوی دور وہاں پر چل رہا ہے اسی جن سبا کے دوران دیش کے گرہ منتری امید شاہ نے پونڈوچیری کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا اور وہ وعدہ تھا کہ یدی ہمیں ووٹ دیں گے تو بیروزگاری در چالیس فیصدی سے نیچے لے آئیں گے ہم ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی میں سرکار کچھ کام کر رہی ہے بیروزگاری کو لے کر کے اور جو وعدہ امید شاہ جو دیش کے گرہ منتری ہیں ان کے دوارہ کیا گیا ہے کیا واقعی میں اس پر کوئی کام پہلے بھی ہوا ہے کیونکہ دو ہزار چودہ سے دیش کے اندر بی جے پی کی سرکار چل رہی ہے پردان منتری نریندر مودی کو دو ہزار چودہ میں پہلی بار موقع ملا اور پھر دو ہزار انیس میں دوبارہ سے موقع ملا اس کو بھی دو سال ہو چکے سات سال کا ٹرم ہو چکا ہے قریب قریب مودی سرکار کا بی جے پی کی سرکار کا پہلے امید شاہ بی جے پی کے عدیق شوا کرتے تھے بعد میں دیش کے گرہ منتری بن گئے ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ آخر پچھلے دنوں میں کیا کیا گیا تو آگے کے وادے پر تب ہی تو بھروسہ کیا جائے جب پہلے کچھ کیا ہو ایک ریپورٹ کے مطابق پتہ چلا کہ مارچ دو ہزار بیس میں دیش میں بی روزگاری کا پچھلے پیتالیس سال کا ریکارڈ اٹھا پیتالیس سال کا ریکارڈ یعنی کہ پچھلے پیتالیس سالوں میں سب سے زیادہ جو بی روزگاری پھیلی وہ مارچ دو ہزار بیس کے وہ آنکڑے تھے جس میں سب سے زیادہ بی روزگاری رہی اس کے علاوہ ایک ریپورٹ آج ہی آئی اور یہ ریپورٹ آئی ہے سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین اکانومی یعنی کہ سی ایم آئی ای کی اس ریپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ انڈیاز انیمپلائیمنٹ ریٹ رائزز تو سکس پوائنٹ نائن ان فیبرری سی ایم آئی ای یعنی کہ دیش کے اندر بی روزگاری کی در پھر سے بڑھ گئی ہے ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ جو سرکار پچھلے سات سال سے کیندر میں چل رہی ہے وہ دیش کی بی روزگاری ختم نہیں کر پائی تو کیا امیت شاہ کا اس طرح سے پورڈچیری میں بیان دینا کہ یادی ان کو ووٹ دیا گیا تو بی روزگاری در کو وہ نیچے لے کر کے آئیں گے کتنا اوچی تھہرہ جا سکتا ہے یا پھر ایک پھر سے وہی بات آتی ہے کہ گرہ منتری پھر سے کہیں گے کہ یہ تو ایک محض چناوی جملہ تھا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ